اسلام علیکم نے کسی بھی چینل سے کسی بھی سوشل میڈیا گروپ سے کسی بھی ویٹس ایپ گروپ میں اگر یہ خبر پڑی ہوگی کہ ہائی کورٹ کے جائے صاحب نے پی پی ایسی کے خلاف دائر کی جانے والی پیٹیشن کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیئے تو اس سے آپ نے نہ پریشان ہونا ہے اور نہ ہی مایوس ہونا ہے میں کچھ ریزائٹ صاحب کے سامنے رکھوں گا اس ویڈیو کو آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں جو دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ لازمی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مصدقہ جو نیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں بلکہ میری ہر آنے والی نیوز اپ ڈیٹ اینڈ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو دوستو آپ نے اس خبر سے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے اس سے مایوس نہیں ہونا اور نہ ہی پریشان ہونا ہے تو دوستو جج صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے جس پیٹیشن کو خارج کی ہے اس کی بنیاد یہ بتائی ہے گراؤنڈ یہ بتایا ہے کہ کیونکہ یہ کسی ایسے شخص نے پیٹیشن دائر کی ہے جو اس نے نہ تو پی پی ای سی کا کوئی پیپر دیا ہے اور نہ ہی وہ ایفیکٹی ہے لہٰذا ایسے شخص کا اپیل دائر کرنا یا ایسے شخص کا پیٹیشن دائر کرنا دوستو ٹھیک نہیں ہے لاز کے مطابق وہ پیٹیشن دائر نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے جج صاحب نے ہائی کورٹ کے جج صاحب نے اس پیٹیشن کو خارج کر دیا ہے تو اس سے آپ نے مایوس نہیں ہونا دوستو یہ کن لوگوں نے یہ پیٹیشن دائر کی تھی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو گینگ پیپر لیکیج میں ملوث ہے اسی کی طرح سے یہ پیٹیشن دائر کی گئی تھی تاکہ جج صاحب اسے خارج کر دیں اور عام لوگ خوف و حراس کا شکار ہو جائیں مایوسی کا شکار ہو جائیں کہ یہاں ان عدالتوں میں انصاف نہیں ملے گا یا جو بھی جا کر پیٹیشن دائر کرے گا ہائی کورٹ کے ججز اس کو خارج کر دیں گے اسے ناقابل سماعت کر آرد کر دیں گے جی تو دوستو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کوئی بھی ایسا کینڈیڈیٹ جو ایفیکٹی ہو ہے پیپر لیکی سے اگر وہ بزات خود بھی جا کر ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرتا ہے پیٹیشن دائر کرتا ہے ایسی صورت میں وہ قابل سماعت ہوگی اور جائے صاحب گراؤنڈز کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس پر فیصلہ سادر فرمائیں گے جی تو دوستو نیکسٹ جو ہے وہ ہے ریکنڈکٹ آفدہ لیک پیپرز اگزیمز دوستو اس طرح کا ابھی پی پی ایسی کی طرف سے کوئی فیصلہ سادر نہیں ہوئے نہ ہی مندر عام پر آیا ہے نہ ہی انہوں نے کوئی پریس لیز جاری کی ہے جس کی بنیاد پر میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ جو پیپرز لیک ہوئے ہیں کیا یہ دوبارہ سے لیے جائیں گے ایسی کوئی خبر پی پی ایسی کی طرف سے نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی مصدقہ اطلاعات ہیں سوشل میڈیا گروپس میں یا ویٹس ایپ گروپس میں جو بھی اس قسم کی نیوز ہیں وہ سارے کی ساری فیک نیوز ہیں جی نیکسٹ جو پوائنٹ ہے میرا اگزیم ڈیٹس آفدہ لیکچرر اردو اینڈ اسلامیات اگزیمز جی دوستو اس قسم کی بھی کوئی خبر ابھی پی پی ایسی کی طرف سے جاری نہیں کی گئی ہے نہ ہی کوئی پریس ریلیز پی پی ایسی کی طرف سے جاری کی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ لیکچرر اردو یا لیکچرر اسلامیات کے جو اگزیمز ہیں ان کی ڈیٹس ایکسپیکٹڈ ڈیٹس کیا ہوں گی یا جو تحصیل دار اور نائب تحصیل دار کے پیپر کینسل ہوئے ہیں ان کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹس کیا ہوں گی لہٰذا دوستو میں نے کنفرم سورسز سے رابطہ کرنے کے بعد جو مصدقہ اطلاعات حاصل کی ہیں اس کے مطابق ابھی تک کوئی ریکنڈکٹ آف دا لیک پی پر اگزیمز نہیں ہونے جارہا اور نہ ہی ابھی تک تحصیل دار نائب تحصیل دار لیکچرر اردو یا لیکچرر اسلامیات کی کوئی ڈیٹس پیپر کی کوئی ڈیٹس اناؤنس کی گئی ہیں جو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور اس سبسکرائب کرنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ میری ہر نئے والی ویڈیو ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی جی تو دوستو اجازت چاہوں گا نئی اپ ڈیٹس اور نئی ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ